السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیب اور آپ تکرین شجا ٹی وی آج کی عام خبروں کے ساتھ حاضر ہوں چند دن قبل راولپنڈی میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد ہوا جس کی قیادت موترہ مولنا قاضی عبد الرشید صاحب نے کی اس موقع پر انہوں نے دو وفود روانہ کیے پہلا وفد مولنا انصر باجوہ صاحب کی خدمت میں پیش ہوا جبکہ دوسرا وفد امام المناظرین حضرت مولنا علامہ خضریات صاحب کی خدمت میں پہنچا ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کی سرزمین پر جو امن و امان کی صورتحال متاثر ہوئی تھی اسے دوبارہ بحال کیا جائے اور کسی قسم کی شرنگیزی نہ پھیلائی جائے کچھ عرصہ قبل ابو مجاہد بالا کوٹی نے محول کو خراب کرنے کی کوشش کی جس کے بعد ایک مناظرہ مناقض ہوا اس مناظرے میں ابو مجاہد کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا بعد ازاں انیس بیس اور اکیس جون کو ایک بڑے مناظرے کی تاریخ مقرر کی گئی جس میں مولانا انور اکاروی صاحب بھی تشریف لائے مگر وہ علامہ خضریات صاحب کا سامنا نہ کر سکے ناظرین اٹھائیس جون کو علامہ اسمت اللہ خان ملتانی صاحب نے جمعہ کا خطبہ علامہ خضریات صاحب کے مدرسے میں دیا اور انہیں کامیابی پر مبارک بات پیش کی اس کے بعد علامہ خضریات بکروی صاحب علامہ اسمت اللہ ملتانی صاحب مفتی محمد عثمان صاحب اور دیگر تمام دوست بالاکورٹ کے امیر پنجاب کے پاس تشریف لے گئے وہاں امیر پنجاب حضرت مولانا فرید عمد حکانی صاحب نے انہیں خوش آمدید کہا پھر وہاں پر امیر مرکزی شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری صاحب بھی موجود تھے حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کی قیادت میں ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں پنجاب کے حالات اور جماعت کی ترقی کے لیے مختلف امور پر غور و فکر کیا گیا شیخ القرآن مولانا طیب طاہری صاحب نے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے دربار پر حاضری دی اور فاتحہ خانی بھی کی مولانا بالاکورٹ کی تفریح کرتی ہوئے علاقے کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہوئے ابو مجاہد بالاکورٹی نے امیر جمعیت اہل سنت حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب کی کاوشوں کو مسترد کرتی ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کام جاری رکھے گا اور علماء اشاعت و توحید و سنہ پر حرزہ سرائی کرتا رہے گا یہ شخص ملک میں افرت افری اور انتشار پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دیکھتے رہے شجر ٹیوی اجازت دیجئے تو امید یاد رکھیے گا اللہ نے کے بعد پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ